اسلام علیکم گائز اسے سید عبدالشاہ تینکیو پر ٹیننگ ایک ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خریت سے ہوں گے کافی دنوں بعد ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لئے کنزیومر ریویو ہے مسٹر بیشی ایک ویگن کا یہ مسٹر بلالبٹ ہے میرے ساتھ کافی اچھے دوست ہوتے ہیں میرے ان کو شاید آپ نے میری پرانی میڈیوز کا اندر بھی دیکھا ہو چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے مسٹر بیشی ایک ویگن نے کب لی کتنے کی لی یا اپنا جو بھی اس کے اندر مسئلے ہیں یا چھائیاں ہیں وہ سب ان سے ڈسکس کرتے ہیں سب ان سے ڈسکس کرتے ہیں سر کیسا ہے خریت سے ٹھیک لگا شکر یہ بتائے گا کہ آپ نے گاڑی کپ پرچیز کری یہ میں نے گاڑی پرچیز کری دوہرہ ساترہ ملی ٹھوٹھالہ سیونٹیم میں ٹھوٹھالہ سیونٹیم موڈل کونسا ہے یہ ٹھوٹھالہ سیونٹیم موڈل کونسا ہے یہ ٹھوٹھالہ موڈل ٹھیک ہے کس پرائز بریکٹ کے اندر لیتی یہ میں نے بارہ لاکھ بیس آرہ رہی بارہ لاکھ بیس آرہ رہی اچھا اور اس کے اندر اس ٹائم پر اپنا جو مجھے فیچرز نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کلائمیٹ کنٹرول بھی نظر آ رہے ہیں کچھ سٹارٹ بھی نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ اے ائر ویگ تو ہر نورم ہوتے ہیں سٹینڈرد ہوتے ہیں سب گاڑیوں میں اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ فیچرز تھے نہیں بس اس کے اندر کچھ سٹارٹ ہے اس کے لیتے ہیں ایکا ایڈیل ہے اور ڈیوے ٹائمیٹ کنٹرول ہے اور یہ اچھا ہے اور کیا کہتے ہیں ریل ویہو میرے ہیں ریل ویہو میرے ہیں اور اٹھا ٹھائم اگر آٹو ٹیمین کے ساتھ کہ آپ ہمیں پہتے ہیں کہ پیفارمنس کی ہے گاڑی کی بھڑانے پہ ہائیوے پہ کیا آپ کو یہ اچھا ہے ھنک تھی ٹھرٹی ٹھائی آرام سے جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں ایڈی آئیڈی آئیڈیا نہیں ہے لیکن پہرال یہ 608 کے ساف سے کم ہے آئیڈی 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 آ نہیں میں نے جو واقعی کے نام ایسے صورت دیکھی ہیں اس میں ایسا تو بعض اوقات میں ہوتا ہے آپ صحیح بات کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جب ان کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے جب وہ رکھتی ہیں گاڑیاں تو ان کی ایفیشنسی اسی کے اندر یہ ہو جاتی ہے مگر اس کے اندر مسئلہ ہے یہ بلکل ہی بند ہو جاتا ہے اس کا ایسا کہ وہ پرابلم ہوگا رہا ہوگا ہے ہوں سکتا ہے اس کے اندر پرابلم ہوگا میں نے ایک دو اور بھی دیکھی ہیں میں سان ڈیز دیکھی ہیں میں نے سہی تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ تھا تو سکتا ہے اس میں کوئی کمپنی کا کوئی سنس اینوں نے کوئی پنایا وہ اندر کوئی سیٹ اپ ہو رہا ہے بہرحال یہ مجھے بتائیں کہ اس میں جو انفرٹیلمنٹ سسٹم میں ہے یہ افٹر مارکٹ ہے یہ لیکن ہے تو یہ بھی جیپنیز کے اندر یہ جیپنیز ہے میں نے باہر سے لگوایا تھا یہ جیپنیز بار میں جو اس کا اپنا آیا تھا اس کے اندر کارڈ وغیرہ کوئی مسئلہ تھا صحیح چھیک ہے جیسے کہ آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اس کا leg room head room head room تو مجھے کافی زبردست لگ رہا ہے leg room بھی کافی زبردست ہے اس کا اس کا اس میں کبھی آپ کی جو family ہے تنگ ہوتی ہے بیٹھتے وہے لگ روم بہت اچھا ہے اور ہیڈ روم بھی بہت اچھا ہے اس کے آرام سے بڑی ہائیڈ روک ہے بیک سیٹ کی بات کریں تو بیک سیٹ پہ بھی آرام سے تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں صحیح ہے اور کیا کہتے ہیں میں نے پیچھے دکی کے اندر جو ہے وہ ساند سسم لگایا ہے بوپر وغیرہ رکھا ہوا ہے صحیح ہے سیٹ کافی آگے ہے مگر پھر بھی آرام سے تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور اگر میں وہ نکال گوں تو سیٹ اور بیچ ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کے لیگ سکتے ہیں اچھا 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 صحیح ہے صحیح ہے چلیں جمداز بات ہے اور انچین مینٹیننس کی اگر ہم بات کروں تو مینٹیننس آپ نے ابھی تک اس میں کیا کرائی ہے جب سے آپ نے لی ہے کتنے کلومیٹرز چلائی ہے پہلا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں جب سے میں لی ہے میں نے تقریبا پتہ ہزار کلومیٹرز چلائی ہے کتنی مائلیج پہ لیتی آپ نے میں نے بائیس ہزار پہ لیتی کتنی چلاتی ہے یہ سیونٹی 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 چلاتی ہے ٹھیک ہے تو پچہ ہزار چلانے پہ آپ کے پاس کوئی سامنے میجر مینٹیننس آئی ہے میجر مینٹیننس کوئی نہیں آئی آئل چینج آئل فلٹر اے اے ایسی فلٹر اور بلکس ٹھیک ہے بریک پیٹس کیٹیلیٹک کنورٹر وغیرہ آپ نے بھی تک سفائی کرائی ہے اس کی دو دن دقوں میں سفائی کروان چکا ہم ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی مینٹیننس نہیں کر رہی؟ ساuga میں ایک سیوٹ اور ایک سیوٹ رگم سے بھی فقط مگر ریٹس کا اندازہ کیا تو وہ کافی مہنگ ہے ایکسپینسیو ہے ایک ایڈیا ہے کہ جیسے ایک لائٹ اگر پوی آتی ہے ایک لائٹ جو میں نے پتہ کروای تھی وہ تھی چوبیس ازار روی کی چوبیس ازار روی کی ایک چھا 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 میں نے کافی بڑی مشہور ہو گئی ہے کافی لوگوں نے اس کو پسند کر رہا ہے کافی لوگوں نے پرچیز کر رہی ہے وہ ایک ویگن میں بھی پرچیز کر رہی ہے ہائیوے سٹارکر میں پرچیز کر رہی ہے سارے ایک ہی بیچ کریں گے سارے ایک ہی بیچ کریں گے آپ پرچان نہیں سکتے کہ اسی انسان ڈیز ہے یا ایک ہی بیچ ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہوتا ہے سارے ایک ہی جیسی ہیں اگر میں اس کے فرنٹ کی بات کروں گا ڈیش بورٹ کی تو ڈیش بورٹ میں مجھے کافی سارے اس کے انترے گلوف وکس وغیرہ دیکھ رہے ہیں ایک گلوف وکس اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے گلوف وکس تو اسٹوریج کی آپ کو اس میں فرنٹ پر کوئی ایشو ہوتا نہیں ہوں گا یہ فرنٹ پر کوئی ایشو ہوتا نہیں ہوتا یہ اسٹین کے نیچے بھی ایک ہے بلکل کافی سارے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں اسٹوریج کافی اچھی جگہ جگہوں پہ دی باقی کپھولڈرز وغیرہ بھی دی ہیں سینٹر میں آرمیس بھی میں اپنی ویورس کو بتا دے چلوں سینٹر میں آرمیس بھی موجود ہے اور وینٹی میررر اس میں ڈرائیور سائٹ پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کمپلیٹ ہے ماشاءاللہ سے یہ اور وینڈوز پاورڈ ہے ڈرائیور سائٹ آٹو کے اندر ہے یہ چیز ہے جو آٹو وینڈوز ہے اس ویسے بتاتا ہوں کیونکہ آج بھی ہمارے پاکستان میں کچھ گاڑیاں ایسی آتی ہیں جن کے اندر پاور وینڈوز سینٹرڈ نہیں ہوتے تو اس ویسے میں بتاتا ہوں اور بتائیں اس کے حوالے سے کہ کینام ہے اگر کوئی بندہ پرچیس کرنا چاہے تو کیا اس کے لئے سوٹبل ہے یا نہیں ہے یا آپ کا یہ اچھا فیصلہ تھا لینا یا کوئی زیادہ فروٹفل نہیں ہوا یہ میں تو اپنے فیصلے سے خوش نہیں ہوں خوش نہیں ہے کیوں کیوں اس سے اچھے آپ میں نے بھی لیے ایک اور بیکناب لیے میں نے جیپیس وہ میں نے لیے بارہ لاکھ چالے ہزار ہوئے گی چھیک ہے چھیک ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کس لحاظ سے کس لحاظ سے وہ اس سے ایمریز میں بہتر ہے وہ اس سے روڈ کلیرنس میں بھی بہتر ہے چھیک ہے کیونکہ کافی نیچے ہے یہ میں نے دیکھا ایک اکسر کے گناہ میں لگتی ہے یہ گاڑی لگتی ہے ویگنار جو ہے جیپنی وہ نہیں لگتی اس کے سٹینڈڈ ریم سائز کیا ہے اس کے سٹینڈڈ ریم سائز 14 ہے 14 ہے 14 کے بعد بھی لگ رہی ہے چھیک ہے وہ خیر ہوگا چھیک ہے پہلال ویگنار آپ نے مجھے بتا رہے ہیں تو سوری میں نے آپ کی بات کٹ آف کر دی تو میں نے ویگنار لیا تو اس کا ایمریز بیس سے بہتر ہے وہ روڈ کلیرنس بیس سے بہتر ہے چھیک ہے اور اس کے اندر بھاگنے میں بیس سے بہتر ہے کیونکہ یہ بھاگتی ہے سو ایک سو درس ایک سو بیس ایک سو تیس تک بھی جاتی ہے مگر بہت آرام ہے اچھا وہ ٹھوٹتے جاتی ہے ٹھوٹتے جاتی ہے صحیح اچھا ایک مین آپ فیل کر رہے ہیں یہ کی ریسل بھی نہیں ہے گاڑی کی ریسل نہیں ہے اس گاڑی کی ریسل بھی اتنی نہیں ہے چھیک ہے اس برگنار کی ریسل ہے چھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی بھی اب ریسل ہونی چاہیے کیاڑییں مارکٹ میں کافی ہے یہ ریسل نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ بارہ بیس کی لیتی تو اب یہ سمجھ لیں زیادہ زیادہ میری دستان روی کی بکھی کی گاڑی اچھا 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 چلیں خیر اچھا یہ مجھے بتائیں کہ میں ابھی آپ یہ گاڑی میں بیٹھا ہوں آپ گاڑی ڈرائب کر رہے ہیں تو مجھے ایک تھوڑی دیر میں آپ جب ایسیٹر پریس کرتے ہیں گاڑی کے اندر تھوڑی سلو ہی بھی ہو دی آپ ایسیٹر پریس کرتے ہیں تو انجر و نائس کافی آتی ہے گاڑی کے اندر انجر نائس کافی ہے اس کی یہ اس کا فلو recipe ہے 万لا simہ مگر sixыс کے اندر سبکے اندر زیادہ انجر نائس بہت ہوتی ہے میں نے میرا بھی دیکھ چلای ہے میرا کے اندر بھی بہت ہے مگر بیغنال میں کم ہے میرا کے اندر میں نے دیکھا کافی زیادہ ان کی انجر نائستی ہے صحیح صحیح باقی اس کے اندر اسٹرپنی وغیرہ آتی ہے اسی نائس کے جگر ہے اس کے اندر پندر وغیرہ میرا دیکھا ہے فلویڈ وغیرہ آتا ہے اور جیک وغیرہ آتا ہے اور ائر پریشن مشین جو ہوتی ہے بھوگی آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو بلالبیا مجھے ہی بتائیں کہ آپ کی پاس جب آپ گاڑی یہ خریدنے لگے تھے تو آپ نے کیا سوچا ہوتا ہے کیا آپ نے بجٹ کی مائنڈ سیٹ کرا ہوتا ہے کہ بھائی میں پاس اتنے ہی بجٹ میں لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور گاڑے میں کنسیڈر کری تھی میرا پالہ لگل کے تک کھا بجٹ تھا ٹھیک ہے اس میں میں نے جا کے پاکستانی بھیگے نال دیکھی تھی تو وہ بھی پالہ لگ سے تھوڑی سی اوپر تھی اس ٹھیک ہے اور اس کے لئے فیچرز بھی اس سے بہت زیادہ کم تھے اور دوسری میرے میں نے دیکھی تھی ایک تو میرے ایک تو نیچے ہوئی گیا تھے دوسرا سوپا سیٹس نہیں تھی اس کے اندر ٹھیک ہے اور تھوڑی سی وہ بجٹ بھی بڑھانا پڑتا اس کے لئے ٹھیک ہے وہ بھی ایک مسئلہ تھا اس کے اندر اس کے لئے میری اس کے اندر یہ جو آتی ہے نیسان ڈیس ہائی ویسٹرات وہ بھی تھی لیکن وہ ایسنگ مہنگی ہوتی ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے چودہ لاکھ روپے تک وہ میرا قرد سے ہوتی ہے وہ تربو موڈل بھی ہے اس کے لئے تربو بھی آتی ہے تربو بھی آتی ہے اس کے اندر صحیح 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 تو اسی وجہ سے پھر آپ نے سب سے سبیلر اس کو سمجھا سبیلر اس کو سمجھا کیونکہ اس کے اندر اس کے اندر جیپنیز ویگنر بھی کوئی نہیں رکھی تھی صحیح کیونکہ میں مارکٹ میں جیپنیز ویگنر بھی بہت رونی مغن مجھے نہیں ملی تو مجھے یہ گاڑی بہت اچھی لگی کیونکہ اس کے اندر بہت عالق بیس الار بھر کے حساب سے بہت زیادہ فیچرز تھے مرلکہ اس کے اندر پوشتر شارٹ تھا کلائمٹ کنٹرول تھا ڈیجیٹل تھا صحیح جو باقی اس کے اندر ایک اور موڈل آدھس میں اینالوگ والا بھی آئیتا ہے تو اس کے اندر ڈیجیٹل تھا یہ مجھے اچھا لگا اور کچھ سٹارٹ بغیرہ تھا اور کسی نے کہتے کامی صحیح چیزیں دیں اسی طرح سے آپ نے اس کو پریفر کریا اس کو پریفر کریا گائز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چھوٹا سا ایک آپ لوگ کے لئے کنسی میں ریویو بنایا میں اسپیشلی شکر و گزار ہوں بلال بیٹ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا ریویو بنانے کے لئے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو میرے چینل انیبل دے والا آئکے ٹو گئے لیٹس نوٹیفکیشن باقی پھر ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ کسی نئے ریویو کسی نئے ویڈیو گئے اندہ جن تک اپنا خیال رکھی گا اسلام علیکم